اسلام علیکم دوستو کیسے آئے آپ کے سب خیرے سے ہوں گے تو دوستو آج صبح صبح میں یہاں پر آگئے ہم ویلوگ بنا لیں تو ہماری مرگیں دیکھیں ٹوٹل مرگیں بند پڑی نہیں ہے تو فجر کی نماز ادا کرنے بعد میرا صبح صبح چلتے ہیں اور لوگ بناتے ہیں اور مرگیوں کی پرچار لیتے ہیں تو آج میں کیجین میں بتاتا ہوں کون سے بچے کہاں پر بند ہوتے ہیں تو یہاں پر میرے خالصے دو بچے اندر بند کیے ہیں وہ ان کو دیکھتا ہوں مفضل رہا یہ دیکھیں یہ تین جو ہمارے وائٹوں کے پتھے تھے і وہ بیٹھے نہیں ہیں تین ہواً پر وائٹوں کے پتھےpper رہی پتھے اس کے اندر بند ہیں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے تھے اور یہاں پر ہماری کون سے شمبر کی بیٹھی ایک تو ٹیلر بیٹھا ماں پڑھ نظر آئے مجھے ٹیلر نکلو nکلو nikkeلو n folklore یہ ٹیلر بھائی نکلو نکلو شاہ بی shot نکلو ہے اور یہ دو للو کے پتھے ہیں اور اندر بیٹھی الللو ابھی تک اس نے پیشتے لاس لوگ تو نہیں نکالیتے آج ذرا نظر مار لیتے ہیں بچے گھر نکالے یا نہیں نکالے نہیں بھائی ابھی نہیں نکالے للو کب تک آ جائیں گے پیارے پیارے سے بیویز آپ کے تو دوستو للو بچے نکال لے گی ایک دو دوہ پہلے بھی نکالیں تو تھوڑا مطلب ٹائم لگے گا لیکن بچے انشاءاللہ نکل جائیں گے تو بھائی للو بیٹھی دو آپ یہ مار پارٹی پیٹھے میں ہے لیکن یہاں پر یہاں پر کچھ بھی نہیں دوستو یہاں پر بھی کچھ بھی نہیں ہے دوستو کلین ہے بھائی کب دی رہوں انڈے انڈے یار انڈے نہیں دینے کیا تمہیں بھائی ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے انڈےceksin دینے کا تو کےج ہمارے ابھی تک خالی پڑے میں نیست یہاں پر بھی خالی پڑا وای یہاں پر بھی خالی پڑا وای بھائی دے دو ہمیں ضرورتے بچوں کے بھی یہاں پر اس کو بند کر دیتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہمارے دو پیارے پیارے سے کڈز یہاں پر بند پیمیں ان کو رات کو ان کو کوئی بلی کوئی خطرات نہ ہو تو یہاں پر ہماری بائٹو اندر بیٹھ لیے اس کو ضرورت نکال دیں ان دونوں کو نکال دیں پھر ہماری بائٹو بھی نکل جائے نکلا شاہد نکال نکلو نکال نکلا نکال نکال نکل اس کو یہاں پر کبیٹو یہ دونوں یہاں پر چوئی ہیں کہ کیوٹ کیوٹ سے بیٹی تو دروس تو اندر چلتے ہیں ذرا اور یہاں پر یہ دیکھیں بائٹو بیارے بچے بیٹھے انگر اٹھے نہیں صبح صبح بیٹے میں کھانا نہیں ہے خانے کھانے کا نہیں ہے ایک بچے کہا یہاں پر ہمارے پارٹس سے خبر چار لیتے ہیں دوستو ہمارے جو ہے کہ دو کی جو ہے کہ انکاریاں شکر رہے ہیں یہ پتہ نہیں کون سا پروسیس کر رہے ہیں اور جہاں پر ہمارا بلیک یہ ہمیشہ اس کے عادت ہے کہ یہ بھاگنی کوشش کر رہتا ہے اور یہ دیکھیں ہماری کسی شریف بن کے بیٹھے ہیں یہ بلکل بڑھنے دلتی نہیں ہے اس کو بلکل بڑھنے چیز ہوگا یہاں پر ہمارے پر ہمارے پر ہمارے کھانی یہاں پر وغیرہ بھی تک نہیں آئے دوستو یہاں پر خوش بیٹھے ہیں اندر کیونکہ اب ان کے پر نہیں نکلے ابھی تک اباہر نہیں آئے لیکن اندر خوش بٹھے ہیں ہاں بھئی یہ سب خوش ہیں بھئی دیکھیں یہاں پر دیکھیں ہماری ڈکس جو ہے کہ کھانے میں لگی ہوئی ہیں تو میں دخل تو کچھ دانے اگر پڑے ہیں تو ہماری بکروں کی جو خدمت کی گئی تھی کشن کو فراغ دی گئی تھی ان میں سے بچے دانے ہماری ڈکس اس سے انجوائی کر رہی ہیں یہ جو ہیں تغاری ان کے اندر دانے رکھے تھے ان کو دلیا اور گندوں کے دانے تھے تو اب جو بچا ہوا دانا ہے وہ ہماری ڈکس کھانے میں لگی ہوئی ہیں پتہ نہیں ان میں سے ان میں کھال دے وہ دان نہیں کھا رہی ہیں اس کو دیکھیں اندر گوز گئے ہاں پر دیکھیں مرگیاں صبح صبح آگئی ہیں گھر سے باہر اور یہاں پر گھاس ہوئی رہا کھا رہی ہیں گھاس پڑا ہوا ہے ایک مرگیاں وہاں پر بیٹھی ہے یہ بھی کزن کی مرگی ہے لیکن صبح صبح ایک گھر سے بہر آگئی یہ دیکھیں بھائی بیبی اس کو نیچے چھکایا ہوئے بلے بلے کے نظر بھی نہیں آرہے جلدی سے سیڈ میں سیڈ میں سیڈ میں سیڈ میں سیڈ راستہ دو راستہ دو راستہ دو شاباش راستہ دو مجھے راستہ دو اندر چلے گئے بچہ ایک بچہ آگئے بہر آگئے سارے بہر آگئے یہ دیکھیں دوستو اب ہم آ چکے ہیں سبزی منڈی میں یہاں پر ہم اپنی سبزی منڈی کے نمائن نوکلشن نوکڑتے ہیں کیا دیکھ لیتے ہیں کیونکوئی تو یہاں پر پودینہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی بڑا اور کافی اچھا ہو چکا ہے تو یہاں پر ہمارے کنال میں پانی آج ختم ہو چکا ہے تو ایک دو دن کے اندر اندریش میں اس میں انشاءاللہ سے دوبارہ آ جائے گا پانی تو سبزی ماشاءاللہ دیکھیں کافی زبردست اور گرین گرین ہوئی ساری ساری سبزی مطلب بلکل اچھے سے گرین اور خوبصورت لگ رہی ہے دیکھیں صبح صبح کافی مطلب بیٹیفل جو ہے کہ نظارہ پیش کر رہی ہے تو یہاں پر دوستو دیکھیں ہم نے کچھ لگایا تھا تو اب یہ تازہ دانے نکل رہی ہے یہ بھی تازہ نکل رہا ہے اور یہ تقریباً سب تازہ نکل رہی ہے یہ چیک کریں تو یہ میرے کو پتہ نہیں دوستو کیا چیز لگایا تھا میں نے اور اب نکل جو ہی ہے یہاں پر بھی لگایا تھا لیکن یہاں پر ابھی تک نکلی نہیں ہے اور یہ جو ہیں یہ میرے خواہد ہے کگڑی کے بیجے اور یہ تو کریلا ہے کنفرم یہ بھی کریلا ہے اور یہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ بھی کریلیں تو یہ قدوگا ہے اور یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے تو یہاں پر دوستو میں کافی چیزیں لگائیں گی لیکن نکلیں گی تو آہستہ پتہ چل جائیں گی تو یہاں سے ہمارے یہ چیک کریں یہ باری کافی خوبصورت ہوگی ہے ماشاء اللہ پہ لیکن ان میں ابھی تک سبزی نہیں لگی پھر وہ لگ رہا ہے ایسا ہے کہ اس کے اندر مجھے بطلب ایک پھول اگر کو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ایک دو دن کے اندر انشاءاللہ اس کے اندر سبزی لگنا شروع ہو جائے گی تو پھر ہمیں اس کو اپنے چڑھا دیں گے پھر کافی خوبصورت لگے گی تو وہ دیکھیں دیوار کے ساتھ ساتھ اوپر آ رہی ہے لکڑی لگانے کا جو مقصد تھا وہ ایسے پورا کرنا ہے اس لکڑی کے دیوار کے ساتھ ساتھ اوپر آ جائے اور ایزی لی اپنا سفر یہاں تک دوریوں تک سفر تے کر لے قدو دیکھیں کافی خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بلکل گرین گرین اور پتے دیکھیں کتنے بڑے بڑے پتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کے اور یہاں پر ہماری سبزی کچھ یہ سارے دوستوں ڈنڈے ہیں یہ اور یہ wichtigی یہ نکل رہا ہے اور اور ایک یہ دیکھیں یہ اندر یہ نکل رہا ہے تو آگے آپ کو دیکھاتو آگے بھی کافی زیادہ نکل رہا ہوں گے یہاں پر نہیں نکلے جہاں پر بھی نہیں نکلے تو یہاں被ندیاں اور یہ اور بھی سارا اس کے ساتھ ساری بھنڈیاں یہ چیک کریں، اور یہ گوار اس کے مدد ہے دواتو، اور یہاں پر ہمیں بےگن کا بھی Whoo zwr کتنے زیادہ نکل رہے ہیں نئے دانے نکل رہے ہیں اور یہاں پر ہم نے بیگن لگایا ہے یہ جو نظر ہے آپ کو دوستو یہ بیگن کے بیجے مطلب یہ بیگن ہے سارا کتنے پیڑ تو بہت کم نکلیں لیکن ہے بیگن سارے کی سارے یہ چیک کریں دوستو ابھی تو ہمیں یہ مطلب ابھی ہم نے محنس پر کر رہے ہیں لیکن جب یہ بڑی بڑی ہو جائے گی جب کافی خوبصورت لگنے والی ہے یہ بھنڈی کے جو یہاں پر فسر میں مطلب تجربہ کیا ہے تو یہ بہت اچھا لگے گا انشاءالہ جب بڑا ہو جائے کافی یہاں سے چیک کریں کتنا خوبصورت لگا بھی ہے تو دوستو جیسے جیسے بڑا ہو جائے گا نہیں ہے ہم سارے ان کے اوپر جو دوریاں لگائی ہیں ان کو اوپر چڑھا دیں گے ان کو اور جب ساری بیلیں جو ہیں گی بیل اوپر وہ ساری اوپر اوپر چڑھ جائیں گی اور جو ہماری سبزیاں ہیں ان کو ہم نیچے لٹکا دیں گے تو نیچے جب لٹکی ہوئی ہوں گی تو کافی بیوٹیفل اور کافی اچھے لگنے والی ہیں تو یہ جو مارا ایکسپیئرنس ہے تجربہ ہے اس کو اس کے ساتھ آپ بھی ایک کام مطلب اب بس جگائے تو آپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بہترین مطلب فائدہ اس سے آپ اٹھا سکتے ہیں اچھا خاصہ فائدہ کیونکہ سبزیاں کو جو ریٹ آج کل اس سے آپ بچ کر کافی زیادہ فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں تو کافی اچھا لگنے والا ہے انشاءاللہ جیسے جیسے بڑی ہوگی سبزیاں اور اس کے بعد جب اس کا ریزلٹ آئے گا ریزلٹ بڑا مجھے امید ایک اچھا ریزلٹ آئے گا اس کا اور ریزلٹ آئے گا تب ہی اچھی لگیں گی اس کی خوبصورتی دیکھیں مجھے اس کے پتے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھنے کتنے بڑے بڑے پتے ہیں اس طرح گئے سے بڑے بیٹیفل اور کافی خوبصورت یہ دوستو قدو ہے جیسے لوکی بولتے ہیں لوکی بولتے ہیں قدو بھی بولتے ہیں میرے خیال سے اردو لگمی جیسے لوکی بولتے ہیں ویسے اسے قدو بھی بولتے ہیں تو یہ کافی زبردست اور کافی اچھا مطلب experience ہوگا اس کا جب یہاں پر اوپر چڑھ جائیں گی اور ادھر سے ہم نیچے لٹک آئیں گے ان کو کافی بہترین لگیں گے تو یہاں پر کامیاب ہوگا اور ہمیں ریزلٹ جو ہے اس کا نکلتا جائے گا جیسے بڑی ہوگی اس کا ریزلٹ آٹومیٹکلی نکلتا جائے گا دوستو آج کی ویلوگ کو اسی ایک ساتھ یہاں پر کرتے ہیں and I hope کہ آج کی ویلوگ آپ لوگوں انجائے کیا ہوگا اور کافی چیزیں اس میں جو ہے آپ کو اچھی دیکھنے کو ملے ہوگی کچھ سیکھنے کو ملے ہوگی تو اسی ایک ساتھ آج کی ویلوگ کو یہاں پر کرتے ہیں تو آپ سے ملتے ہیں بہت جلد تو جب تک سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور سپورٹی کمنٹ کر دیں تو آپ سے ملتے ہیں بہت جلد کسی نیو اور نیسٹ ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ فیض